ساتھیوں السلام علیکم میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک بار آپ تمام حضرات یہ بتلائیے ہماری آڈیو آپ کو کلیر مل رہی ہے آج ہم لوگ جھارکھنڈ ایس ایس سی سی جی ایل اردو جو ہے آپ کا جو پیپر ٹو ہے اس کا ساتھیوں ہمارا یہ چونتھا کلاس ہے اس سے پہلے ہم نے تین کلاس آپ لوگوں کو دیا بھی ہے آج اس چونتھے کلاس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کے بارے میں ان کا مکمل حیات و خدمات پڑھیں گے چونکہ سعادت حسن منٹو ایک بہت بڑے افثانہ نگار ہیں تو ان کی تو بہت سارے انہوں نے افثانہ لکھے ہیں لیکن اس میں سے جو ہمارے سلیبس میں ہیں اس افثانے کا نام ہے نیا قانون تو اس افثانہ کے بارے میں بھی میں کچھ ذکر کروں گا اس لیے آج کا ویڈیو کافی اہم ہے تو پہلے کچھ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اس کو ایک بار ہم لوگ جلدی جلدی سے ریویزن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو کتنا جانکاری حاصل ہوئی ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منشی پریم چند کے بارے میں کہ منشی پریم چند کی جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سو اسی میں بنارس میں ہوئی تھی یہ سبھی کو پتا ہے ان کی جو وفات ہے وہ انیس سو چھتیس میں بنارس میں ہی ہوئی تھی بنارس میں ایک لمحی نامی ایک جگہ ہے منشی پریم چند کا جو پہلا افسانہ ہے اس کا نام ہے دنیا کا سب سے انمول رتن یہ منشی پریم چند کے پہلے افسانے کا نام ہے یہ بات بھی ہمیں پتا ہے منشی پریم چند کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے تو اس کا نام ہے سوز وطن ٹھیک ہے یہ بات میں لوگوں نے جانا کہ یہ افسانہ انیس سو چار میں انہوں نے لکھا تھا اور انیس سو آٹھ میں سوری انیس سو چار میں اس کو لکھا تھا انمول رتن کو اور یہ دنیا کا سب سے انمول رتنے تو ہے انیس سو آٹھ میں جب سوز وطن افسانی مجموعہ شائع ہوا تو اس میں یہ شائع ہوا تھا اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ ان کا جو سب سے پہلا ناویل ہے اس کا نام ہے اسرار معابد ٹھیک ہے نا اسرار معابد انیس سو تین سے لے کر انیس سو پانچ تک ایک آواز خلق نام سے ایک ریسارہ نکلتا تھا اسی میں قستوار چھپا تھا لیکن یہ ایک نامکمل ناویل ہے یہ بات بھی ہم لوگوں نے جان لیا اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ سب سے آخری جو ان کا ناویل ہے لیکن کا منشی پریمچند کا اس کا نام ہے منگل ستر ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک نامکمل ناویل ہے اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ ان کا جو سب سے آخری مکمل ناویل ہے اس کا نام ہے گاؤدان کیا نام ہے گاؤدان یہ ایک مکمل اور آخری ناویل ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے نا آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو کے بارے میں تو یہ پچھلے کلاس کا کچھ آپ کو میں نے ہن سے بتایا ہے آج ہم لوگ چکے پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کے بارے میں ان کی پیدائش کے بارے میں اور ان کی حیات و خدمات کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں گے جتنے بھی لوگ اب تک ہمارے گروف سے نہیں جڑے ہیں جہاں سے آپ کو سارے نوٹس ملیں گے وہ یہ نمبر ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا یا پھر یہ والے نمبر پر بھی آپ کانٹیکٹ کر لیں گے تو آپ کو سارے نوٹس مہیا کرا دیا جائے گا ٹھیک ہے واتس ایپ میسیج کر لیجئے گا یا پھر کال کر لیجئے گا چلیے تو دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو منشی پریم یہ سعادت حسن منٹو کا جو اصل نام ہے وہ سعادت حسن منٹو ہے آپ کو پوچھا جائے گا کہ منٹو کا اصل نام کیا ہے تو سعادت حسن منٹو ہے ان کے والد کا نام ہے غلام حسین منٹو کے والد نے دو شادیاں کی تھی منٹو دوسری بیوی سے تھے یعنی ان کے والد صاحب جو ہے غلام حسین دو شادی کیے تھے تو منٹو جو ہے وہ دوسری بیوی سے تھی اور اس دوسری بیوی کا نام تھا سردار بیگم تو ہم لوگ یاد رکھیں گے کہ سعادت حسن منٹو کے والدہ محترمہ کا نام کیا ہے سردار بیگم اور جبکہ ہم نے جانا تھا کہ منشی پریمچند کی والدہ محترمہ کا نام ہے آنندی دیوی ٹھیک ہے نا یہ ہم نے پڑھا تھا بھی پیچھے میں چلیں اگر میں بات کروں سعادت حسن منٹو کی پیدائش کے بارے میں تو ان کی پیدائش جو ہے وہ گیارہ مئی سن 1912 اسوی کو سمرا لہ زیلا لدھیانہ پنجاب میں کہاں پر ساتھی ہو جیلا لدھیانہ پنجاب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کے جو تعلیم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سعادت حسن منٹو جو ہے میٹرک ہائی سکول امرید سر سے پاس کرنے میں چار بر سے لگ گئے یعنی یہ فیل بار بار ہو رہے تھے تین بار فیل ہوئے آخر کار 1931 میں یہ امتحان درجہ سویم سے پاس کیا اردو کے پرچا میں برابر فیل ہوتے چلے آئے تھے چوتھی بار میٹرک تو پاس کر گئے لیکن اردو کے مضمون میں فیل ہو گئے بتائیے چار بار اگزام پاس کیا چاروں بار فیل ہو گئے لیکن اردو کے پیپر میں لگاتار فیل ہوتے رہے اور پھر اتنے بارے اردو کے افسانہ نگار یہ ہو گئے یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کنہوں نے کتنی محنت کی ہوگی سعادت حسن منٹو کی جو شادی ہے 26 اپریل 1949 کو صفیہ بیگم سے ان کی ساتھیوں کیا ہوئی شادی ہوئی تھی ٹھیک ہے ان کے جو اولاد تھے سعادت حسن منٹو کے وہ جو اولاد تھے ان کے ٹوٹل چار اولاد تھے کتنے اولاد تھے چار اولاد تھے کون کون تو چار ان کے اولاد تھے چار بچے تھے ان کو ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام تھا عارف جو ڈیڑھ سال بعد فوت ہو گئے یعنی اس کی وفات ہو گئی تین لڑکیاں تھیں نکھت نزاحت اور یہ نزت ہوگا اصل میں اور نسرت یہ تین لڑکی تھی ان کی اور سعادت حسن منٹو جو ہے ہجرت کر کے 1947 میں ہجرت کر کے یہ پاکستان چلے گا یہ بات آپ یاد رکھے گا 1947 کہیں کہیں پر جو ہے 1948 بھی رہتا ہے لیکن عام طور پر 1947 ہی رائٹ ہے اور یہ پوچھا بھی گیا ہے کوشن میں تو یہ ہجرت کر کے کب چلے گا ہے پاکستان 1947 میں ٹھیک ہے نا چلیں آگے چلتے ہیں آگے ہے سعادت حسن منٹو کی جو وفات ہے 18 جنوری 1955 کو لاہور پاکستان دیکھئے پیدائش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 11 مئی سن 1912 اسوی کو پنجاب میں ہوئی تھی ٹھیک ہے وفات میں یاد رکھے گا ان کی وفات کہاں ہوئی ہے لاہور پاکستان میں منٹو کا پہلا افسانہ تماشا ہے جو ہفت روزہ اخبار خلق امریت سر کے پہلے شمارے اگست 1934 میں شائع ہوا تھا بعد میں منٹو نے اپنے پہلے افسانے مجموعہ میں اسے شامل کر لیا دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھے گا کہ سعادت حسن منٹو کا جو پہلا افسانہ افسانوی مجموعہ نہیں بلکہ افسانہ اس کا نام کیا ہے تماشا کیا نام ہے تماشا یہ بات آپ یاد رکھیں گے منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ اس کا نام ہے آتش پارے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منشی پریم چند کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام ہے سوزے وطن اس کے اندر عادت حسن منٹو کا جو پہلا افسانی مجموعہ ہے اس کا نام ہے آتش پارے اور آتش پارے میں کل آٹھ افسانے کتنے افسانے ہیں آٹھ افسانے ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں گے چلیے منٹو نے صرف ایک ہی ناول لکھا جس کا نام بے غیر انوان کے کیا نام تھا بے غیر انوان کے یاد رکھے گا موشٹ ویوی آئی ہے آپ کو پوچھ لیا جائے گا یہ سب آپ کے سلیبس میں اس لیے یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی تقسیم ہند کے موضوع پر انہوں نے یعنی جب ہمارا بھارت جو ہے وہ دو دیشوں میں بڑھ گیا ایک ہندوستان دوسرا پاکستان تو اس کے موضوع پر بہت سارے لوگوں نے کلم اٹھائے ہیں تو انہوں نے بھی بہت سارے افسانے لکھے اس میں جو سب سے فیمس ہیں وہ ہے ٹوبا ٹیکسی تھنڈا گوشت موزیل کھول دو رام کھلاون وسیعت یزید ڈارلنگ وہ لڑکی عزت کے لیے انجام بخیر یہ سب جو ہے تقسیم ہند کے موضوع پر ان کا افسانہ ہے لیکن یاد رکھیں اس میں سے دو آپ کو بہت پوچھا جاتا ہے ایک تو ٹوبا ٹیکسی دوسرا پوچھا جائے گا تھنڈا گوشت کوئی بھی اردو کا اگزام ہوتا ہے یہ بہت ہی فیمس ہے ٹھیک ہے ٹوبا ٹیکسی سعادت حسن منٹو نے کل بائیس خاکے لکھے کتنے خاکے لکھے تھے بائیس خاکے منٹو کے پانچ افسانوں پر فہاشی کے الزام میں فوجداری کا مقدمہ چلایا گیا تھا یعنی اس کے جو پانچ افسانیں ہیں اس پر مقدمہ چلا تھا تو اس لیے کبھی کبھی آپ کو پوچھے گا کہ مندرجہ زیل میں منٹو کا کون سا افسانہ ہے جس پر مقدمہ چلا تھا فہاشی کے الزام میں تو وہ ٹوٹل پانچ افسانیں ہیں پہلا جو ہے وہ ہے کالی شلوار دوسرا دھوان تیسرا بو چوتھا تھنڈا گوشت اس پر بھی مقدمہ چلا تھا اور پانچوں کھول دو یہ پانچ افسانوی مجموعے جو ہیں اس پر کیا چلا تھا مقدمہ چلا تھا اس لیے آپ اس کو یاد رکھیں گے اور ایک ڈراما پر بھی مقدمہ چلایا گیا اوپر نیچے درمیان یہ ان کا ڈراما ہے اس پر بھی مقدمہ چلا تھا اب دیکھئے چونکہ سعادت حسن منٹو کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ ان کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے تماشا پہلا افسانی مجموعہ جو ہے وہ آتش پارے اب ایک ایک کر کے سعادت حسن منٹو کا جو افسانوی مجموعہ ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے ایسے تو ان کے افسانی مجموعہ کی تعداد بہت ہے چونکہ یہ بہت بڑے افسانہ نگار تھے سبھی کو ہم کور نہیں کر پائیں گے پھر بھی جو ہمارے لئے ایکزام کے لئے موشٹ ویوی آئی ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے دیکھیں آتش پارے یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ یہ بات آپ یاد رکھے گا اس کے اندر ٹوٹل آٹھ افسانے ہیں 1936 میں یہ افسانہ کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا منٹو کے افسانے اس کے اندر ٹوٹل چھبیس افسانے ہیں یہ 1940 میں شائع ہوا تھا یہ والا جو پہلے والا ہے اس کو اسٹار پوائنٹ لگا لیجے گا یہ آپ کو پوچھا جائے گا تیسرا ہے ان کا افسانوی مجموعہ ہے یہ دھوان اس کے اندر بائیس افسانے ہیں اور یہ 1941 میں شائع ہوا تھا اس کے بعد جو چونتھا ان کا افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام ہے افسانے اور ڈرامے اس کے اندر ٹوٹل سات افسانے ہیں 1943 میں یہ کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا پانچمہ جو ان کا افسانہ ہے اس کا نام ہے لذت سنگ یہ ساتھیوں اس کے اندر تین افسانہ ہیں 1947 میں یہ شائع ہوا تھا چھٹا جو ان کا افسانی مجموعہ ہے اس کا نام ہے چوغد یہ اس کے اندر نو افسانے ہیں 1948 میں یہ کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا اس کے بعد جو ساتمہ ان کا افسانوی دیکھ یہ تھنڈا گوشت ہے تھنڈا گوشت ان کا افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعہ بھی ہے تھنڈا گوشت کے اندر ٹوٹل آٹھ افثانے ہیں انیس سو پچاس میں یہ کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا خالی بوتلیں خالی ڈبے یہ ان کا افثانی مجموعہ ہے تیرہ افثانے ہیں انیس سو پچاس میں یہ بھی شائع ہوا تھا نمرود کی خدائی اس کے اندر ٹوٹل بارہ افثانے ہیں یہ بھی انیس سو پچاس میں شائع ہوا تھا بادشاہت کا خاتمہ اس کے اندر ٹوٹل گیارہ افثانے ہیں 1951 میں یہ کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا یزید اس کے اندر ٹوٹل نو افثانے ہیں اور یہ 1951 میں کیا ہوا تھا شائع ہوا تھا یہ سب افثانوی مجموعہ ہیں کیا ہے یہ افثانوی مجموعہ ہیں بھولیں گے نہیں یاد رکھے گا چلیں اس کے بعد آگے ہے جو باروہ انکام کا نام ہے سڑک کے کنارے گیارہ افثانے ہیں اس کے اندر 1953 میں یہ شائع ہوا تھا سرکنڈوں کے پیچھے یہ تیرہ افثانے ہیں اس کے اندر یہ 1953 میں شائع ہوا تھا فندے اس کے اندر گیارہ افثانے ہیں 1954 میں شائع ہوا تھا بے غیر اجازت گیارہ افثانے ہیں 1955 میں یہ شائع ہوا تھا اس کے بعد جو سولوہ انکام کا افثانوی مجموعہ ہے اس کا نام ہے بر گیارہ افثانے ہیں اس کے اندر 1955 میں شائع ہوا تھا شکاری عورتیں بارہ افثانے 1955 میں شائع ہوا تھا رتی عورتیں بارہ افثانے ہیں 1955 میں شائع ہوا تھا رتی ماشا اور تولہ اس کے اندر دس افثانیں انیس سو پچپن میں یہ شائع ہوا اور انار کلی اس کے اندر دس افثانیں دیکھئے یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے مطلب یاد دیہانی کے لیے میں یاد کرا دوں یہ انار کلی جو ہے نے یہ ان کا افثانوی مجموعہ ہے کن کا منٹو کا اور افثانہ بھی ہے لیکن یہی انار کلی امتیاز علی تاج نے بھی لکھا ہے کس نے امتیاز علی تاج نے بھی اس کو لکھا ہے اور پتہ ہے امتیاز علی تاج کا جو انار کلی ہے وہ ڈراما ہے کیا ہے اس لئے اس کو یاد رکھئے گا کبھی کبھی آپ مشٹیک ہو سکتا ہے ایک مرد یہ بھی ان کا افثانوی مجموعہ اس کے اندر آٹھ افثانے ہیں پردے کے پیچھے اس کے اندر دس افثانے ہیں یہ انیس سو تریپن میں شائع ہوا تھا شادی سات افثانے ہیں اس کے بعد جو چوبیسوہ ان کا افثانوی مجموعہ ہے وہ ہے فندے پانچ افثانے ہیں شائع ہوا تھا اوپر نیچے درمیان آٹھ افثانے ہیں اس کے اندر آٹھارہ افثانے ہیں یہ انیس سو تریپن میں شائع ہوا تھا یہ سعادت حسن منٹو کے افثانوی مجموعیں تھے اب ہم لوگ چلیں گے جو سعادت حسن منٹو کا افثانہ ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کون کون سے افثانے ہیں جو پوچھے جاتی ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا افسانہ ہے ان کا وہ تماشا ہے دوست جے اب اس کے بعد دیکھیں یہ پہلا ہے اسی میں نے اس کو پہلے لکھا لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس کے کوئی گارنٹی نہیں کہ پہلا ہے کہ دوستا اس کا کچھ نہیں اس کے بعد کہ نہیں پوچھا جاتا صرف اتنا صاف صاف پوچھا جائے گا کہ پہلا افسانہ کون ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ پہلا افسانہ تماشے اور اگر آپ کو افسانوی مجموعہ پوچھ لے تو اس میں آپ یاد رکھیں گے کہ آتش پارے جو ہے یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ٹھیک ہے بانج ان کا افسانہ ہے انقلاب پسند موسم کی شرارت منتر دھوان نیا قانون یہ نیا قانون تو ہم لوگوں کو پڑھنا بھی ہے ہمارے سلیبس میں بھی ہے یہ جے ایس ایس سی سی جی ایل اردو کے سلیبس میں ساتھیو یہ ہے کون نیا قانون قبض ان کا افسانہ ہے مصری کی ڈالی نیا سال سجدہ ترقی پسند یہ ان کا افسانہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اور بھی ہے چوہے دان ٹیڑھی لکیر دیکھئے ٹیڑھی لکیر جو ہے نا رسمت چوکتائی نے بھی لکھا ہے ٹیڑھی لکیر لیکن رسمت چوکتائی کے جو ٹیڑھی لکیر ہے وہ ان کا ناویل ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے ٹیڑھی لکیر جو ہے سادت اصل منٹو کا کیا ہے افسانہ ہے کیا ہے افسانہ یہ فرق آپ یاد رکھیں گے لالٹین فولوں کی سازش گرم سوٹ دیکھئے گرم سوٹ سعادت حسن منٹو کا کیا ہے افسانہ ہے لیکن ایک گرم کوٹ بھی ہے سادھیوں گرم کوٹ تو گرم کوٹ جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے کن کا ہے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے دیکھئے گرم سوٹ گرم کوٹ دونوں میں آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے شرابی عشق حقیقی موزیل کالی شلوار چوغد آخری سیلوٹ جھوٹی کہانی تھنڈا گوشت سڑک کے کنارے بسم اللہ خدا کی قسم قدرت کا اصول رشوت یہ سبھی کے سبھی کیا ہیں یہ سب افسانے ہیں کیا ہیں افسانے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ سعادت حسن منٹو نے ٹوٹل بائیس خاکے لکھے تھے لیکن ان تمام کو یہاں پر انکلوڈ نہیں کریں گے ہم صرف جانیں گے کہ سعادت حسن منٹو کے جو خاکے تھے اس میں گنجے فرشتے بہت فیمس ہیں وی وی آئی ہیں عام طور پر یہ اگزام میں پوچھا جاتا ہے اس لئے یاد رکھے گا انیس سو باون میں یہ شائع ہوا تھا اور لاوڈ سپیکر یہ بھی ان کا ایک خاکہ ہے یہ انیس سو پچپن میں شائع ہوا تھا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ منٹو نے صرف تیتالیس سال کی عمر پائی خرابی صحت کے سبب دو بار پاگل کھانے گئے آخر میں پرسمت چکتائی کو خط کے ذریعہ پیغام دے جا کہ کوشش کر کے مجھے ہندوستان بلالو لیکن وہ واپس ہندوستان نہیں آسکے اور ان کی وفات جو ہے پاکستان میں ہی لاہور میں ہو گئی تھی ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جن پوائنٹ کو جانا ہے وہ کافی اہم ہے اس پوائنٹ کو ایک نظر ہم فر سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ سعادت حسن منٹو ان کا نام ہے منٹو کا اصل نام ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ گیارہ مائی گیارہ مائی انیس سو بارہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی سمرالہ پنجاب میں اور ان کی جو وفات ہے وہ انیس سو پچپن میں کہاں پر ہوئی ہے لاہور میں ہوئی ہے پھر ہم نے یہ جانا کہ انیس سو سیتالیس میں یہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے پھر ہم نے یہ جانا کہ ان کا جو پہلا افسانہ ہے اس کا نام ہے تماشا کیا نام ہے تماشا پھر ہم نے یہ جانا کہ جو ان کا افسانوی مجموعہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے اس میں جو ہے کیا نام ہے جے اس کا نام ہے آتش پارے کیا نام ہے آتش پارے اس کے بعد ہم نے ساتھ یہ بھی جانا کہ انہوں نے صرف ایک ہی ناول لکھا ہے اس ناول کا نام ہے بے غیر انوان کے کیا نام ہے بے غیر انوان کے ٹھیک ہے اور انہوں نے ٹوٹل کتنے خاکے لکھے بائیس خاکے لکھے اور نیا قانون جو ہے نیا قانون یہ بھی انہی کا افثانہ ہے لیکن اس کو پورے ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو سبھی لوگ ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ لوگوں میں سے جو بھی لوگ جے ایسے سی سی جی ایل کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے اردو سبجیکٹ لیا ہے فور میں آپ نے بھرا ہے جو کہ پیپر ٹو ہے سو کوششن ہوگا تین سو نمبر کا ہے تو آج ہی آپ ہمارے جی ایس آن لائن سے اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے یا پھر اس والے نمبر پر یہ والا صرف لڑکیوں کے لیے ہے جے اور اوپر والا سبھی کے لیے آپ کال کر کے یا واتس اپ میسیج کر کے ہمارے اوفیشل گروف سے جھڑ جائیے جھڑنے سے فائدہ آپ کو کیا ہونے والا ہے کہ ڈیلی کا آپ کو کلاس کلاس کے ساتھ آپ کو پی ڈی ایف نوٹس اس کے بعد ہر پندرہ دن پر آپ کا ایک موک ٹیسٹ ہوگا او ایم آر شیٹ پر ٹھیک ہے نا اور ساتھیوں آپ کو کوئی بھی بک وغیرہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو سلیبہ سے اس کو ہم کمپلیٹ کرائیں گے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا میں سفر میں ہوں جس کے وجہ سے سارے کلاسز آپ کو نہیں مل پا رہے ہیں لیکن حتیل امکان آپ بہت جلد آپ کو سارے کلاسز ملیں گے کیسا لگا کلاس ایک بار آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا دیجئے چلیے بہت بہت شکریہ تھانکیو ملتا ہوں پھر آپ سے نیکٹ ٹائم نیکٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ اور اس شیئر کے ساتھ جدہ ہوتا ہوں کہ نکر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا محنت کیجئے اور جو آپ کا اور پیپر ہے پیپر ون پیپر تھری خوب محنت کیجئے اتنا محنت کر لیجئے کہ اگزام ہال میں آپ کو بالکل وہ آسان لگے اور کوئی دکھت آپ کو نہیں ہو ٹھیک ہے شکریہ تھانکیو بہت بہت شکریہ